ماہ سفر میں کی جانے والی بدعات اور رسومات میں سے ایک بدعات اور ایک رسم اس مہینے یعنی سفر کے مہینے کا آخری چہرچمبہ ہے آخری چہرچمبے کے سنسلے میں بہت سارے لوگ اس دن تیار ہو کر پارک اور گارڈن جاتے ہیں اور وہاں پر ہری جو گھاس ہوتی ہے پارک یا گارڈن میں اس پر چلنے کو اور اس پر چہل قدمی کو ضروری سمجھتے ہیں یہ سب اس لیے کیا جاتا ہے کہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے مہینے میں بیمار ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے مہینے کے آخری چہرچمبے کے دن سہتیاب ہوئے تھے اچھے ہوئے تھے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن سہت کا غصر فرمایا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سیر و تفریح کے لیے گئے تھے لیکن بہت سارے علماء نے بات لکھی ہے کہ بات غلط ہے اس لیے کہ آخری چہہ شمبے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت کا غسل نہیں فرمایا اور کہیں باہر آپ تشریف نہیں لے گئے وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اس دن بہت زیادہ تیز ہو گئی تھی اس دن بہت زیادہ زور پکڑ چکی تھی اس لیے کسی نے کسی دشمنان اسلام نے اس دن کو جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بیمار ہوئے تھے اس دن کے ساتھ ایسی چیز کو منصوب کر دیا اور اس کے ساتھ ایسی چیز کو لگا دیا جس سے مسلمان یہ سمجھیں کہ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سہتیاب ہوئے تھے اور غسل فرمایے تھے اور اس کی خوشی میں لوگ بھی خوشیاں منا رہے ہیں لوگ بھی خوشیاں مناتے ہیں نواقفیت کی وجہ سے معلوم نہ ہونے کی وجہ سے چلیے دیکھتے ہیں کہ علماء اس بارے میں کیا لکھتے ہیں مشہور معرخ یعنی تاریخ دام محمد بن عمر واقعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری چہر شمبہ یعنی سفر کے آخر دو دن باقی تھے سفر کا مہینہ ختم ہونے کے لئے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بیمار ہوئے تھے اور وہ دن کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ چہر شمبہ تھا یعنی سفر کے مہینے کا آخری چہر شمبہ تھا یہ بات انہوں نے اپنی کتاب مغازی واقعی میں نقل کی ہے اسی طریقے سے اور ایک مشہور معرخ یعنی تاریخ دام علماء ابن سعید رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب التلقات القبرہ کے اندر بات لکھی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے نقل کرتے ہیں کہ سفر کا وہینہ بلکل ختم پہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری تیز ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بیمار ہو گئے اور وہ بھی دن کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ آخری چہر شمبہ تھا دیکھئے کتابوں کے حوالے سے بات معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیمار ہوئے تھے وہ سفر کے مہینے کے آخری چہر شمبہ کو ہوئے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن بہت زیادہ بیمار ہوئے تھے تو آپ نے غسل کیسے فرمایا سہت کا یہ ایک سوال ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن سیرت افری کیسے کی یہ بھی ایک سوال ہے لہٰذا پورے دلائی کو سامنے رکھنے کے بعد یہ بات معلوم ہوئی کہ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ سہت کا غسل فرمایا تھا نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پر سیرت افری کیلئے گئے تھے یہ سب باتیں غلط ہیں لوگوں میں کسی نے پھیلا دی ہیں منگڑت ہیں ان کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ صحابہ اکرام کی سیرت سے بات ہمیں معلوم ہوتی ہے نہ آئیمہ مشتہدین کی کتابوں سے بات ہمیں معلوم ہوتی ہے سب نے اس کو موضوع منگڑت اور غلط بات کہا ہے لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس جیسے خرافات اور اس جیسی بدعات سے اپنے آپ کو بچائیں اور ان جیسی چیزوں کو دوسروں تک پہنچانے سے اپنے آپ کو روکیں اور اگر اب تک کرتے ہوئے آئے ہیں ایسی بات اور ایسا عامل تو ہمیں توبہ کرنا چاہیے اور ان جیسی بدعات سے اپنے آپ کو ضرور بچانا چاہیے